بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی الطاہرین اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد جس موضوع سے سلسلہ وار گفتگو ہو رہی تھی ہماری اسی کے مطالق ایک اور جو سؤال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہنا کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے اس پر کوئی حدیث اور آیت ہے یا نہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے حقیقتاً اس اعتراض کرنے والے اس اعتراض کو اٹھانے والے جو لوگ ہیں انہیں اس بات کا اصلاً معنی ہی پتا نہیں ہے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہونے سے مراد کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقلید کے ایسے شرط ہے یعنی تقلید عمل کے صحیح ہونے میں کہ جیسے محبت اہل بیت وہ رسول اللہ کی محبت ہے محبت اہل محمد جس طرح شرط ہے اس طرح سمجھتے ہیں کہ تقلید بھی قبول عمال میں شرط ہے اس لئے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس پر کیا آیت ہے کیا حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر تو ہمارے پاس حدیثیں ہیں آیت ہیں تو تقلید کو بھی اگر کہا جائے کہ تقلید کے بغیر عمال باطل ہیں تو اس کا معنی ہے کہ یہ بھی محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرح ہو جائے گی اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ اصلاً معنی سمجھنا یہ غلط ہے یہ مراد نہیں ہے جب کہا جاتا ہے کہ تقلید کے بغیر عمال باطل ہیں تو لہٰذا ہم پہلے اسی معنی کو واضح کریں گے کہ تقلید کے بغیر عمال باطل ہونے سے مراد کیا ہے پھر امید ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کی دلیل طلب نہیں کرے گا چونکہ خود وہ معنی ایسا واضح سا معنی ہے کہ ہر انسان کی صحب عقل کی عقل جو ہے اس پر حکم لگاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی خود مجتحد ہے اور مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے تو ایسا آدمی اندلہ معذور ہے یعنی اگر واقع کے مطابق تھا تو فابہی مطابق نہیں بھی تھا تو ایسے آدمی کے پاس حجت موجود ہے کہ میں جو محنت کر سکتا تھا کی تھی جن علوم کی ضرورت تھی میں نے ان کو حاصل کیا اس کے بعد میں نے جا کر حکم شریف سمجھا اور اس پر عمل کیا تو ایسا انسان مبریہ ذمہ ہے اسی طرح حال ہے اس آدمی کا جو کسی تقلید کے احل مرجے کی تقلید کرتا ہے وہ بھی مبریہ ذمہ ہوگا چونکہ وہ بھی یہی کر سکتا تھا جو اس نے کیا ہے یعنی قیامت کے دن اگر اس کے مرجے کا فتوہ مطابق تھا تو مسئلہ حل ہے مطابق نہ بھی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے اس کے پاس حجت موجود ہے کہ میرا اللہ میں خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور میں نے اس کی تقلید کی تھی جس پر اعتماد تھا جس کے علم پر جس کے تقوی پر جس کے زہد پر اور میں یہی کر سکتا تھا جو کیا ہے تو اس کے پاس حجت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ بری کر دے گا چونکہ اس کی طرف سے کتا ہی نہیں ہے عذاب یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کو سزا اس وقت دی جاتی ہے جب اس کی جانب سے تکسیر ہو اس کی جانب سے کوتا ہی ہو ان دونوں آدمیوں کی طرف سے کوتا ہی نہیں ہے تو اب رہا تیسرا بندہ کہ جو نہ تو مجتحد ہے اور نہ ہی کسی صحب اہلیت مرجع اور مجتحد کی تقلید کرتا ہے جو دل اور دماغ میں آتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے جس سے سن لیا کہ یہ عمل ایسا ہے ویسے کر لیا ایسا آدمی قیامت کے دن کیا جواب دے گا اگر اس کا عمل مطابق نکل آیا واقعے کے اتفاقاً تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بات جائے گا لیکن اگر عمل خراب تھا عمل واقعے کے مطابق نہیں تھا غلط تھا تو یہ بندہ کیا دلیل پیش کرے گا کیا اس کے پاس حجت ہوگی کہ میں نے مخالفت کی ہے شریعت کی کس بنیاد پر یہی کہے گا جو میرے دل میں آتا تھا کیا یہ کافی ہو جائے گا نہیں کافی نہیں ہے اس کو کہا جائے گا کہ دین بنانا تیرا کام نہیں تھا تیرا کام تھا اس دین کو سمجھنا جو میرے اولیاء نے پہنچایا ہے اللہ کے رسول نے آئیمہ علیہ السلام نے پہنچایا ہے اس کو سمجھنا تھا خود نہیں سمجھتا تھا کسی سمجھنے والے سے پوچھنا تھا اس کی قطن گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے جو دل و دماغ میں آئے اور اس پر عمل کریں یہ معنی ہے عمل کے باطل ہونے کا یعنی گارنٹی نہیں ہے ایسے آدمی کے عمل کی گارنٹی نہیں ہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے وہ واقعے کے مطابق نہ ہو اور انسان سزا کا مستحق ٹھہرے تو لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ تکلید کے بغیر عمل باطل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے عمل پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا ضروری ہے کہ یا انسان مجتحد ہو یا اس کے یہ عمال مجتحد کے فتوے کے مطابق ہوں حتی اگر تکلید نہیں کرتا تھا اور عمل کیا ہے اور آج اس کو خیال آیا ہے کہ تکلید ضروری ہے اور عمل مطابق ہو گیا ہے فتوے کے کافی ہے چونکہ گارنٹی مل گئی ہے اس کو لیکن اگر مطابق نہیں نکلے تو پھر اپنے اس مجتحد سے پوچھے کہ میں اس حد تک مخالفت ہوتی تھی میرے عمل میں فتوے کے اتنا مخالف ہوتا تھا اس چیز میں مخالف ہوتا تھا معین کر کے پوچھے کہ مجھ پر عیادہ کرنا ماجب ہے یا نہیں اگر وہ مجتحد کہے کہ مخالفت عمل میں بہت زیادہ ہے یعنی رکن کی حد تک مخالفت ہے تو عیادہ کرنا پڑے گا اگر معمولی مخالفت تھی ممکن ہے کہ کہے کہ عیادے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا میرے خیال میں یہ بات اگر واضح ہو گئے تو ہر انسان کی عقل حکم لگاتی ہے اس پر کہ یہ بات درست ہے یعنی انسان اگر اپنی مرضی سے ایک چیز عمل کرتا رہا ہے تو ایسا عمل قابل زمان نہیں ہے کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے اگر کسی کی عقل نہیں لگاتی اس پر حکم کہتا ہے نہیں مجھے اس بات کی سمائی نہیں آرہی ضروری ہے کوئی آیت اور حدیث ہو تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر انسٹ کا کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو تمہاری طرف رزق نازل کیا ہے تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا رکھا اپنی طرف سے ایک دفعہ نبی سے سن کر یا امام سے سن کر بندہ کہتا ہے کہ حلال و حرام ہے نہیں تم نے اپنی طرف سے تو آئے میرا حبیب ان سے کہہ دے کیا اللہ نے تمہیں اذن دیا ہے کہ اس کو حلال کہو اور اس کو حرام یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو جوٹ بناتے ہو اللہ پر اب یہاں پر جو بندہ خود مجتحد ہے معصوم کی کلام سے سمجھا ہے قرآن سے سمجھا ہے تو اس کو اللہ کا اذن ہے حلال کہہ سکتا ہے حرام کہہ سکتا ہے جو تقلید کر رہا ہے اس کو بھی اذن ہے کہ میں خود نہیں سمجھتا جو سمجھتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ حکم یوں ہے تو یہ بھی اس کو بھی اللہ کا اذن ہے لیکن جو اپنی مرضی کر رہا ہے نہ خود مجتحد ہے نہ کسی مجتحد کی تقلید میں ہے اپنی طرف سے عمل بناتا ہے تو یہ اللہ کا اس کو اذن نہیں ہے یہ کس شک میں داخل ہوگا ام علی اللہ تفترون اللہ پر افترا کرنے والا ہے حدیث اگر دیکھنی ہے تو میرے خیر میں اس سے عوضہ حدیث ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما کے لئے انی تارکن فیکو مطحقالین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب یعنی قرآن مجید اور اپنی اطرت اہل بیت مَا اِن تَمَسَكْتُم بِهِمَا لَن تَذِلُوا عَبَدَا جب تک ان سے وہ تمسک رہے ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے اب تمسک کیسے کرنا ہے ایک مشتہت تو تمسک اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے قرآن پورے کو سمجھتا ہے حدیثیں اس کے سامنے ہیں وہ تو بھی حدیث کو سمجھا ہوا ہے وہ اس طرح سے تمسک کر رہا ہے جو اس کا مقلد ہے وہ اس کے واسطے سے تمسک کر رہا ہے کہ فقی نے سمجھا ہے قرآن و حدیث سے یہی اور بتایا ہے جو تیسرا بندہ ہے وہ کس سے تمسک کر رہا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے تمسک کر رہا ہے وہ اپنے دل اور دماغ اور عقل سے تمسک کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث سے تمسک نہیں ہے تو لہٰذا اس کی گرانٹی نہیں ہے جو اللہ کے رسول دے کر کے گئے ہیں لَن تَذِلُوا بَعْدِ عَبَادَا کہ گمراہ نہیں ہوگے یہ گرانٹی اس وقت ہے جب قرآن و حدیث سے سمجھا ہوا حکم ہو یا خود انسان سمجھتا ہو یا کسی سمجھنے والے فقی حصے پوچھا ہو ورنہ وہ تمسک نہیں کہلائے گا اسی طرح مثلا دیکھیں وسائل و شیعہ جلد نمبر ستائیس صفحہ نمبر پچاس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَتَفْتَرِكُ اُمَّتِ عَلَى ثَلَاثِمْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةِ تحتر فرقے پہ تقسیم ہوگی میری امت فرقتن منہ ناجیہ صرف ایک فرقہ نجات پائے گا وَلْبَاقُونَ حَالِكُونَ باقی سب ہلاک ہوں گے کون ہے ناجی نجات پانے والے نجات پانے والا فرقہ وہ ہے کہ جو آئے میرے اہلِ بیت تمہاری ولایت سے متمسک ہو عقیدے میں اور عمل میں وَيَكْتَبِ سُونَ مِنْ عِلْمِكُمْ تمہارے علم سے اکتباس کیا ہو تمہارے علم سے لیا ہو ورنہ فرمایا وَلَا يَعْمَلُونَ بِرَعْيِهِمْ اپنے رأی پر عمل کرنے والے نہیں ہیں یعنی اگر تمہارے علم سے نہ لیا تو کون ہوگا وہ وہ اپنی رأے پر عمل کرنے والا ہوگا تو نجات پانے والے صرف وہ ہیں جو آئیمہ کے علم سے لیتے ہیں فرمایا فَأُلَاِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ان پر کوئی عذاب وغیرہ کوئی مسئبت نہیں آئے گی تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خود فقی ہے جو کسی فقی ہی سے پوچھ کر عمل کرتا ہے تو یہ آئیمہ کے علم سے اکتباس کر رہا ہے اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ بندہ اپنی رأے پر عمل کر رہا ہے وہ پھر ناجی فرقے سے نہیں ہو سکتا ہے نجات پانے والے سے نہیں ہو سکتا ہے ضروری ہے آئیمہ کے علم سے لے ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ مجتحد یا فقیہ کو واسطہ بنا کے لے تو اس نے بھی آئیمہ کے علم سے لیا ہے اور حقیقتاً کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ فقیہ جو ہے وہ اپنی اس کی رأے ہوتی ہے یعنی جو آدمی پچاس سال سے قرآن اور حدیث میں گم ہے دن رات اس کو کام ہے حدیث اور قرآن سے وہ جو حکم سمجھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی رأے ہے اور جو اصلاً کچھ بھی دینی حوالے سے نہیں پڑھا لکھا جو بات اس کے دل میں آتی ہے وہ کر دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہے یہ گویا آئیمہ کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب تک علم اور اتمنان نہ ہو کہ یہ حکم دین کا حکم ہے علم یا اتمنان کم از کم یہ نہ ہو تو اس وقت تک عمل میں گرنٹی اور زمان نہیں ہے یہ علم اور اتمنان فقیح کے پاس بھی موجود ہے اور جو فقیح کا مقلد ہے اس کے پاس بھی موجود ہے اگر کل مطابق نہ بھی نکلا واقعے کے تو یہ معذور ہے لیکن ایسا آدمی جو نفقی ہے نفقی کی بات لیتا ہے تو ایسے آدمی کے عمل میں کوئی زمان اور گرنٹی نہیں ہے اور یہی مراد ہے اس بات سے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے الحمدللہ رب العالمین